ہم صرف ہم ماتم نہیں کرتے باقی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہماری زیارت بھی نکلتی ہے مہندی کی اور سازیہ کی بھی زیارت ہماری نکلتی ہے مولا کی زیارت ہوئی کہ اگر تم نہیں آسکتے تو تم میری زیارت بنا لو ایک علم کربلہ مولا سے دہلی میں آیا ہم جتنے بھی بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں فقیر حسین بنے ہیں ہمیں قاسد سغرہ کہا جاتا ہے یہ مقصود ایک رسیاں باندھ کے یہ ان کے مطابق وہی جو عرب کا طریقہ کار تھا قاسد بھیجنے کا یہ بلکل ویسے انہوں نے قاسد بنائے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں کچھ حدر علم کے ساتھ اس وقت ہم لوگ صدر بزار لاہور کینٹ میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہر سال کی طرح آج بھی اہل سنت جماعت کی طرف سے تازیوں کا جو جلوس ہے وہ روا دوا ہے اپنا جو بہت قدیمین کا راستہ ہے یہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی یہ لوگ زیادہ تر مہاجر ہیں جو یہاں پہ اہل تشی کا جو جلوس یہاں سے نمی کو برامت ہوتا ہے ذل جناہ کا اس کا سلسلہ بھی پاکستان بننے سے پہلے سے ہی جاری ہے اور یہ جو جلوس ہے اس کا سلسلہ بھی پاکستان بننے سے پہلے سے ہی جاری ہے تو آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے ہمارے جو ہیں وہ چار انہوں نے مہندی کی زیارتیں ہیں روزے مختلف بنائے میں ہیں اور یہ جیسے پورے پاکستان میں دوسری جگہ پہ بھی ایک تازیہ بنایا جاتا ہے ویسے ہی تازیہ بنا کے اور یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ جو ازاداری ہے اس میں شریک ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ نوحے پڑھ رہے ہیں مختلف جو کلام ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں تو یہ بہرحال سلسلہ مسلسل جاری ہے اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں لوگ زیارت کر رہے ہیں اور اپنی منتیں مانگ رہے ہیں کچھ لوگ اپنی خواتین مہندی لگا رہی ہیں تو اسلام علیکم مسلم آپ کا کیا نام ہے میرا نام سید عباس علی حاشم سید عباس علی حاشمی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے روزے پہلے بنائے ہوئے یہ کن کن کے روزے ہیں یہ دراصل مہندی کی رسم ہے اور مولا قاسم علیہ السلام کے جو کربلا میں آپ کی شادی ہوئی تھی ان کی یہ رسم ادا کی جاتی مہندی کی جو تازیہ کی رسم ہے وہ نومی مہرم کو ادا کی جاتی ہے یہ تازیہ ہے یہ مہندی کا جلوس ہے یہ مہندی کا جلوس ہے یہ اہل سنت کا مہندی کا جلوس ہے یہ جو نا یہ رسیاں بندی ہوئی ہیں اس کو ہم کمر بولتے ہیں اپنی فقیری زبان میں اچھا ادھر آدھر کھونے سارا اچھا کمر بولتے ہیں جو قدیم عرب میں ایک رواج ہوتا تھا نا جو قاسد ہوتے تھے جب وہ سفر کرتے تھے تو وہ اس طرح رسیاں بانگ کے اپنے کھانے پینے کی چیزیں وہ لگا کے رکھتے تھے اپنے ساتھ جنہوں نے لمبے لمبے سفر کرنے ہوتے تھے خطو خطابت پوچھانی ہوتی تھے صحیح 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 تو ہم لوگوں کو بیسکلی ہے ہم جتنے بھی بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں فقیر حسین بنے ہیں ہمیں قاسد سغرا کہا جاتا ہے کہ پیغام رسا ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے نا اب ہم نے یہ اس کو کینٹہ بولتے ہیں ٹھیک ہے منکہ بولتے ہیں اور یہ کمر ہے ہماری تو ہم یہ رسم ادا کرتے ہیں اچھا یہ قاسد کا ذرا بتائیے گا قاسد حضرت بی بی سغرا صلی اللہ علیہہ نے جب مدینے میں آپ اکیلی رہ گئی تھی تو آپ مدینے کے باہر اکثر بیٹھا کرتی تھی تو ایک شخص جو کہ مکہ سے کوئی دعائی اپنے بچوں کی دعائی لینے کے لیے جب آپ مدینے کی طرف آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بی 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 بیٹھیں ہیں تو انہوں نے آکے ان سے بی بی سے سلام دوا لیے ان سے آل چال پوچھا تو عرض کری کہ بی بی آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں مولا حسین کی بیٹی ہوں بی بی سغرا نام ہے تو آپ سرکار نے کہا کہ اگر کوئی میرا یہ خط میرے بابا تک پہنچا دے کربلا مولا تک یا جہاں کوفے تک آپ جا رہے ہیں جہاں میرے بابا جا رہے ہیں وہاں تک یہ میرا خط پہنچا دے ان تک تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوں تو انہوں نے وہ خط اس قاسد کو دے دیا اس شخص کو دے دیا تو وہ لے کے جب کربلا میں پہنچے ہیں تو وہاں شہادتیں ہو چکی تھی اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہ بزرگ جو تھے جو بی بی سغرا صلی اللہ علیہ کا خط لے کر مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے وہ بھی ان شہدہ میں شمار ہیں جو بہتر تن شہدہ ہیں ان میں وہ قاسد بھی شمار ہیں آج تک یہ انہی قاسد کا ہم انہی قاسد کی جو ہے نا وہ رسم ادا کرتے ہیں اس کا قادر چھوٹا تھا یہ مقصود ایک رسیاں باندھ کے یہ ان کے مطابق وہی جو عرب کا طریقہ کار تھا قاسد بھیجنے کا یہ بلکل ویسے انہوں نے قاسد بنائے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں کچھ ادھر علم کے ساتھ ہیں علم کی تاریخ تو بہت پرانی ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ آدیث نبی کی طرف آپ جاتے ہیں تو غضبہ خیبر میں سرکار مولا کائنات کو علم آتا ہوا اور وہی علم پھر اہلِ بیتِ رسول کی شان بنا اہلِ بیتِ رسول کے گھر میں رہا اور وہی علم جو تھا پھر کربلا مولا میں بھی گیا اور وہی علم سرکار مولا غازی عباس علمدار کے پاس تھا جب آپ کی شہادت ہوئی اور وہ علم مختلف روایات سے جب مدینہ میں واپس پہنچا تو سرکار مولا علی کے ایک غلام تھے حضرت عبد الرحمن ان کا نام تھا آپ وہ علم لے کے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے ایک قاسد کی رسم وہ بھی ہے کہ ہم علم لے کے انہی کی رسم ادا کرتے ہیں اب ہم مدینہ میں غریب ہیں ہم نہیں جا سکتے تو ہم یہی بھی وہ رسم ادا کرتے ہیں جیسے کہ تازیہ ہے جناب تیمور بادشاہ جو تھے انہوں نے حضرت امام علی مقام کے روزے کی شبی بنائی وہ دلی میں رہتے تھے ہندوستان کے بادشاہ تھے تیمور بادشاہ جو کہ ہر سال امام علی مقام کے روزے انور پہ حاضری دیتے تھے تو روایات میں ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو وہ نہیں جا سکے تو مولا کی زیارت ہوئی کہ اگر تم نہیں آسکتے تو تم میری زیارت بنا لو تو حضرت جو تیمور بادشاہ تھے انہوں نے پھر یہ زیارت بنائی اور پھر جیسے انہوں نے دیکھا کہ کربلہ مولا میں علم چلتے ہیں لوگ لے کر آتے ہیں تو پھر ایک علم کربلہ مولا سے دہلی میں آیا ہندوستان میں آیا ٹھیک ہے نا اور جو شخص لے کر آئے ہیں ان کا نام تھا عبداللہ جو کہ تیمور بادشاہ کے ساتھ آئے ہیں علم لے کے اب وہ علم پھر لے کے اسی طرح مورم میں پہلے تو یہ یکم مورم سے لے کے دس تک چلتے تھے پھر تین مورم سے لے کے دس تک چلتے ہیں اب ایک عرصہ دراز ہو چکا ہے جو پانچ مورم سے دس تک یہ رسم ادا کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا آپ میں میں نے دیکھا یہ اس کو کیا یہ مرسیہ ہے لکھا ہوا آپ نے یہ مرسیہ بھی ہیں اور نوہے بھی ہیں دراصل مولا پنچتن پاک کی یاد میں جو غم میں پڑھا جاتا وہ مرسیہ یا نوہا کہلاتا ہے جو خوشی میں پڑھا جاتا ہے وہ قصیدہ یا نات کہلاتی ہے تو یہ آپ نے خود لکھے ہیں یا کسی اور نہیں میں نے خود نہیں لکھے ان میں مختلف شورہ کرام کا ہے جیسے میر انیس صاحب ہو گئے اور آج کل بڑے مشہور ہیں ندیم سرور صاحب جو اہل تشریعہ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بہت پڑھتے ہیں تو ہم ان کے منوہے بھی لیتے ہیں ہم صرف ہم ماتم نہیں کرتے باقی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہماری زیارت بھی نکلتی ہے مہندی کی اور سازیہ کی بھی زیارت ہماری نکلتی ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے سامیساری انفرمیشن دی بہت شکریہ